بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بچوں کے لئے نماز کی عمر اور حکم کے بارے میں آگا کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب دس پرس کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الہیدہ کر دو اسلام میں جسمانی سزا کا تصور موجود ہے مگر بے تکا نہیں پہلے تین سال تو زبانی تلقین ہے اور خودعملی نمونہ پیش کرنا ہے اس کے بعد سزا بھی دیں مگر ایسی جو زخمی نہ کرے اور چہرے پر بھی نہ مارا جائے کیونکہ چہرے پر مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا ایک صحاب نے اس سے کہا کوئی ترقیب ایسی بتا کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں شیطان نے کہا ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی انہوں نے کہا یہ میرا دل چاہتا ہے شیطان نے کہا اس کی ترقیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا پروا نہ کر جھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھایا کر ان صحاب نے کہا میں اللہ تعالی سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں سستی نہ کروں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا شیطان نے کہا تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا میں نے بھی عہد کر لیا ہے کہ آدمی کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام لملم ہے اس میں ساپ ہیں جو اونٹ گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا ایک اور جگہ ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام حب الحزن ہے وہ بچھووں کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہیں کہتے ہیں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا اس کا بھائی دفن میں شریک تھا اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی اس وقت خیال نہیں بعد میں یاد آیا تو بہت رنج ہوا چپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا قبر کو کھولا تو وہ آنکھ کے شولوں سے بھر رہی تھی روتا ہوا ماں کے پاس واپس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ بات کیا ہے ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی اولاد نماز نہیں پڑتی تو اس کا وبال والدین پر بھی ہوگا آج باپ خود بچے کو بتاتا ہے بیٹا دیکھو کتنی بڑی بلڈنگ کتنی آلہ گاڑی ہے کتنا شاندار گر ہے باپ خود دیوانوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے باپ خود دیوانوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اور بچہ ساری زندگی یہ چیزیں اکھٹی کرنے میں گزار دیتا ہے کیونکہ والدین نے لا شعوری طور پر یہ اس چیزیں دل میں بٹھا دی تھی باپ خود جمعے کے جمعے مسجد میں جاتا ہے بچے کو تو یہی پتہ چلتا ہے کہ شاید جمعے کے جمعے ہی نماز ہوتی ہے اللہ ہم سب کو ہدایت آفرمائیں آمین سمہ آمین اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا کیونکہ صحیح بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیے تاکہ دوسری دنیا میں آپ کے کام آسکے انشاءاللہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ دینی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تیک کیئر اللہ حافظ